علامہ سیئر چینشاہ حسین نکوی صاحب ہیں میں ان سے جاننا چاہتا ہوں پوچھنا چاہتا ہوں یہ واقعہ کس نویت کا واقعہ ہے اس کا پاکستانی تاثر دنیا بھر میں کیسا جائے گا اور ایک مسلمان کی کیا عزت رہے گی کہ ہم چرٹ کو آگ لگانے والے لوگ ہیں علامہ صاحب بللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے جس موضوع پہ آج یہ پروریم مناقض کیا ہے وہ یقیناً ایک ایسی کیفیت ہے جس کا بیان الفاظ میں تو نہیں ہے قرآن مجید اللہ اپنے کلام میں سورہ مورکہ معاہدہ میں ایک اصول دے رہا ہے ایک قائدہ دے رہا ہے ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت مسلمانوں نے مسلمانوں کا چہرہ بگاڑنے کی ایک کوشش کی ہے اور یہ ہوتایا ہے ہمارے ہاں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا جائے گا ریاست کی طرف سے بہت بڑا کردار ہے علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے علاقائی لیجائے شبکہ قرآن مجید سورہ ممارکہ معاہدہ میں اللہ نے جو ایک ہماری رہنمائی کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من قطر نفساً بغیر نفساً اور فساد انفراج فکاننا ما قتل الناس اجمیہ اور اسی کے آگے 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 آیت بڑھتی ہے اگر کسی نے بغیر کسی جرم کے کسی کو قتل کیا اور فساد زمین پر پھیلایا تو گیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور اس کے برخلاف اگر کسی نے کسی ایک انسان کو زندگی سے ہم کنار کیا اور اسے جینے کا موقع دیا اور اس کو زندگی کے وسائل فرام کیے تو گیا اس نے پوری انسانیت کو زندگی عطا کی یہ بہت واضح تعلیم ہے اور اس میں بات نفس کی اور فساد فی الارض کی ہو رہی ہے کسی مصطب مسلک دین دھرم کی بات نہیں ہوگی انسانی بنیادوں پر یہ بات ناس کا لفظ ہے انسانی بنیادوں پر اللہ کی جانب سے ہمیں یہ رہنمائی ہے جناب والا واقعہ جو ہے وہ کیسے الفاظ نہیں ہیں جو ہمارے بھی تولاد ہیں ہم مذہبی تعلیمات اب یعنی مجھے نہیں معلوم تحقیقات ہوں گی کہ ایک اس طرح کی بھی کوئی چیز سامنے آئی ہے کہ مسجد سے بھی اعلان ہوا کہ یہ توہین ہوئی ہے تو بس آجاؤ باہر نکلو یہ کرو تو مذہب کا یہ کام نہیں ہے مذہب کی تعلیمات ہرگز یہ ہمیں پیغام نہیں دیتی ہیں اہلِ بیتِ اسمتارت صاحبہ اکرام کی جو تعلیمات ہیں جو ان کی غربانیاں ہیں جو انہوں نے انسانی قدروں کے لیے اپنے جانے دیئے ہیں اپنے اپنے گھربار دیئے ہیں وہ ہمیں ان کے ماننے والے اہلِ بیتِ اور صاحبہ اکرام کے ماننے والے یقیناً ایسے نہیں ہو سکتے انسانی قدروں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو انسانی اقدار ہرگز یعنی ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم کسی کی جو بھی جان ہے اس تک چلے جائیں دیکھیں دو باتوں کا بڑا اسلام نے حساس قرار دیا ہے ایک صف کے دماغ ایک خون کا بہانہ اور ایک شرمگاہوں کا اور عبروں کا اور لوگوں کی عزتوں کا تحفظ تو یہ جو عزتوں کا اور عبروں کا تحفظ ہے اور اس طرح خون کے بہانے تک کی جو بات ہے اس پر کوئی کمپرومائر اسلام نہیں کرتا کوئی ریایت نہیں ہے تو اس واقعے کے اندر جو چیز سامنے آئی ہے وہ توہین تو بعد میں ثابت ہوگی یا کوئی ہے نہیں ہوئی ہے لیکن جو آپ نے اس کے ریاکشن میں توہین کر دی قرآن بھی جلا دیا اور انجیل کو بھی آپ نے اور ان کے مقدسات کیا عبادت خانے کو جو آپ نے جو کچھ کیا بہت تکلیف دے بات ہے اور یہ نہ صرف یہ کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے انسانی قدروں کے خلاف ہے عالمی سطح پر پاکستان کا جو چیرہ کبھی ہمیں علماء کرام کی محنتوں سے سنجیدہ طبقے کی محنتوں سے جو ایک مرتبہ بہتر ہونے جا رہا ہوتا ہے پھر کچھ لوگ آتے ہیں اور آ کر اس طرح کا محول بناتے ہیں میں سمجھتا ہوں اس پورے قصے کے اندر بہت سارے اناثر ہوں گے جس کی طرف آپ کو ہمیں اور خاص طور پر ذمہ داروں کو جو اسٹیک ہولڈر ہیں جو وہاں کے رہنے والے ہیں یا پورے ملکی سطح پر جو پولیسی ساز ادارے ہیں انہیں غور کرنا ہوگا کہ بعض اوقات ہمارے ہاں استعمال بھی کیا جاتا ہے اور سادگی اور جہالت کی بنیاد پر میں زیادہ کہہ رہا ہوں کہ سادگی نہیں ہے بلکہ جہالت کی بنیاد پر جو استعمال کر لیا جاتا ہے ہمارے ہاں کے مجمع لگایا جاتا ہے اچھا اس میں مسئلہ کسی بھی مذہب کا نہیں ہے سنیوں کے ہاں بھی یہ کمزوری ہے شیعوں کے ہاں بھی کمزوری ہے مجموعی طور پر ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ایک مجمع کو جب کوئی غلط سمت پر لے جانا چاہتا ہے تو بڑے آرام سے لے جاتا ہے اور کسی اچھی سمت پر لے جانا چاہتا ہے تو وہ بھی بہت آرام سے لے جاتا ہے شاید اس میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہو لیکن غلط سمت پر لے جانے میں ہمارے ہاں آسانی آئے بہت جاتا ہے اور یہی سیاسی دنیا میں بھی ہے ہمارے ہاں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی ادار برداشت ہے ان کے ہاں بھی اجلت ہے ان کے ہاں بھی جلدی رائے قائم کر لیتا ہے بجا فرما رہے ہیں اس کے جو نقصانات ہیں اس کو بغیر دیکھے ہوئے ایک 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 ایسا ماحول بنا لیا جاتا ہے پھر یہاں آپ اس طرح کے ملک کے اندر پھر اس طرح کے خوانین بھی پاس کرنے کی باتیں اگر ہو رہی ہوں کہ توہین اور توہین اور تحقیق اور تفسیر اور تجزیہ ان ساری چیزوں کو ایک ساتھ بغیر کسی تشریحے پھر اس کو خانونی شکل دینے کی بھی کوشش کی جاری ہو کہ اگر کوئی توہین کرے تو معلومہ جی اس کے گھر کو آگ لگا دو اس کا سارا محول جہے نا اس کے ساری برادری کو گھر سے بے گھر کر دو ہمارے ہاتھ تو عجیب و غریب رستے اپنائے جا رہے ہیں اپنائے گئے ہیں اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ انتائی ناگفتہ بے ہیں میں آپ کے توسط سے بس اتنا کہوں گا کہ سمجھداری سے کام لیں خاص طور پر جو ذمہ دار طبقہ ہے جو معاشرہ سمالنے اور چلانے والا طبقہ ہے اسے چاہیے کہ بہت ہی سمجھداری سے کام لیں ان لوگوں کو عوام کو چاہے وہ کسی بھی دھرم مذہب کے عوام ہو اس کے اندر تحمل مزاجی حسلہ مندی صبر برداشت